موسیقی پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنازل ہوا اس سورے میں آداب معاشرت اخلاق اجتماعی اور حقیقی ایمان کا تذکرہ پایا جاتا ہے اس سورے کو سورہ حجرات اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے بہت سے کمرے تھے جس میں آپ کی اذوات تشریف فرما رہتی تھی اور اس بنا پر آپ کو لوگ جو آ کے پکارتے تھے اس حجرے کے پیچھے سے اور خود یہ کلمہ لغض حجرات اسی سورے کی چوتھی آیت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اس بنا پر اس سورے کا نام سورہ حجرات آئیے اس سورے کی آئے کریمہ جس پورے سورے میں پانچ مرتبہ صاحبان ایمان کو خطاب قرار دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی آیت میں بھی صاحبان ایمان کو خطاب ہے اللہ رسول کے سامنے مقدم نہ کرو اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ خدا رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے عیسائے کریمہ میں جس چیز کی طرف متوجہ قرار دیا گیا ہے صاحبان ایمان کو وہ یہ ہے کہ عینن جو بھی خدا رسول کا حکم ہے اسی بات پر عمل کیا جائے کبھی بھی اس حکم کے ساتھ ساتھ اپنے ارادے اور اپنے فکر اور اپنے خیال اور اپنے ذہنی مطالب کو شامل نہ کیا جائے اور یہ تقریبا ہر پیمبر کی شان ہے کہ بغیر چونچرہ ان کی اطاعت کی جائے جیسا کہ سورہ نصہ میں ارشاد ہے وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ لذا ہمیں چاہیے صاحبان ایمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی خدا اور پیغمبر کا حکم ہے اس کے حکم پر عمل پیرا ہوں اور اگر اس آئے کریمہ کے شان نوزول پر نظر کی جائے تو اس کی شان نوزول سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے جیسا کہ تفاصیر میں ملتا ہے کہ جس وقت آپ نے خیبر کے جانے کا ارادہ کیا اور آپ نے چاہا کہ مدینے میں اپنا کوئی نائب بنائیں کسی نے کسی شخص کا نام لے کر کہا کہ انہیں بنا دیجئے اس وقت یہ آئے کریمہ نازل ہوئی کہ خبردار اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ یا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے بعض مفسرین کا کہ کچھ مسلمان مراسم عبادت کو وقت سے پہلے انجام دیتے تھے آئے کریمہ نے بڑھ کے آوات دی خبردار جس عمل کے لیے جو حکم اور جو وقت معین کیا گیا ہے خدا رسول کی طرف سے اسی وقت کے دائرے میں اور اس وقت کے ہوتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جائے اس کے بعد وقت تقو اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ سے تقوی اختیار کرو تقوی کے مختلف مراحل ہیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ واجباتِ الٰہی کی پابندی کی جائے اور محرماتِ الٰہی سے اپنے کو بچایا جائے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے عیسیٰ کریمہ میں صاحبانِ ایمان کو خطاب کیا گیا ہے مخاطب قرار دیا گیا ہے یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان لانے والو لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھا اور اللہ سے وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو نَلَا حَسَّمِعُ وَنَلِيم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے آخر دوانا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ